اللہ علیکم لیڈیز اور جنٹلمنٹ ہم لوگ لالک جان شہید کے مزارے پہنچ گئے مین روڈ اس طرف تھی وہاں سے یہ راستہ اندر ہے اور یہ بسیقلی شہید کا مزار ہے لالک جان شہید کا جو کہ کار گروہاد میں شہید ہوئے تھے اندر چل کے دیکھتے ہیں یہ بسیقلی بیو ہے پہاڑوں کا بیو دیکھ لیں پہلے یہ اس طرح میں بیو ہے یہ ہے جناب حوالدار لالک جان شہید ان ال آئی ریجمنٹ ٹویلف یہ پورا لکھا ون کے بارے میں اور آپ کی تشریعہ مزارے پہ فضولو یہ جناب اس طرف سے بلاستہ اس طرف سے یہ مزار ہے جناب حوالدار لالک جان شہید نشانِ حیدر کارگل وار کے ہیرو یہ جناب مزار ہے حوالدار لالک جان شہید ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں بہت رف ٹریک تھے ہمارے ہاتھوں کے اور کافی بری حالت ہو رہی ہے بہت رف ٹریک یہ جناب سب جو شہدہ تھے ان کے نام لکھے میں رینک نیم اور سپائی اور آرمی نمبر رینک نیم رینک نمبر پلیس یہ بارہ نلی ہیدرین بیٹیلین ان کے بارے میں لکھا ہے اور یہ بھی شہدہ کے نام بہت سارے شہدہ ہوئے تھے جن کے نام میں تھا اس کی فوٹو لگا دیں گے یہ ہے جناب حواللالالالک جان شہید کا مزار ان کیس آپ لوگوں نے اگر نہیں دیکھا تو یہ دیکھ لیں یہ ان کی قبر ہے اور یہ حواللالالالک نشان حیدر یہ کچھ ان کو نشان حیدر اور یہ کچھ ان کے بیجز وغیرہ جتے ہیں اور سردی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی نوٹ آوٹ پہاڑوں کے دھوپ نکلی لیکن اس وقت کرنٹ سیشوشن یہ کہ یہ بہت زیادہ سردی ہے یہ شہید کا مزار ہے جن کو نشان حیدر ملال ہمارے حیدر شہید ہمارے آرمی کے اور پاکستان کے فخر پراوڈ ٹو بی پاکستانی اور پاکستان کے فخر محسوس ہونے کے شہید ہیں یہ جو کہ دشمن کے ساتھ انہمی کے ساتھ بہت بہادری سے لڑے تھے تو ان کو اس وقت نشان حیدر ملے بیسیکلی شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے ہمارا بلیب یہ ہے آج نو سب کا بلیب یہ ہے شہید مرتا نہیں لیکن آج ان کی قربانی اور ان کی جو ہے سٹرگل کی وجہ سے ہم ازادی سے پھیلے ہیں تو بہت سار ان کے لئے سلیوٹ ہے رسپیکٹ ہے بہت ساری دعائیں اور لب ہے تو اللہ ہمیں بھی شہید کرے ہم سب کو شہید کرے اپنی کنٹری کے لئے اسلام کے لئے تو کافی اموشنل مومنٹ ہے حالانکہ بہت تھک گئے ہم لوگ بہت زیادہ خراب راستہ تھا روڑ تھا لیکن ہم یہاں ہیں ان کی قبر پہ شہید کی قبر پہ آئے ہیں فاتح خانی کریں گے یا گوش ٹائم گزاریں گے پاکستان کے فلیگ لگے میں تو یہ جناب صاحب ایک بہت خوشی ہوتی ہے اندر سے جانا پیٹریٹریزم آپ کو آتا ہے کہ جی ایک پاکستانیوں نے گناتے انہوں نے جو ہے پاکستان کے لئے جان دی ایک آرگل بار میں تو تھمز اپ سالیوٹ دعائیں اور رسپیکٹ ان کے لئے ہمارے پورے ٹور کے سپیشل مومنٹس میں سے ایک بھی سپیشل مومنٹ ہے کہ ہم شہید کی قبر پہ آئے ہیں تو ان کے علاوہ بھی جو ہے راستے میں بہت سارے شہید کی قبریں جو گیاری سیکٹر میں شہید ہوئے تھے جو تودہ گئے تھے جو بہت سارے شہید جو ایک بہت سارے شہید ہوئے تھے شہید تھے ان کی بہت سارے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ تھی تو ہم نے وہاں پہ بھی کوشش کی یہ جتنوں کو فاتح خانی کر سکتے تھے مزید کی ہے تو یہ سارے چھوٹی قبر یہ بھی ہے سپاہی ابراہیم شہید ہے یہ بھی ہے ایک اس طرح کی بنیگی ہے وہ پاکستان کا فلیگ لگا ہے جہاں پہ تو یہ سارے تمام شہدہ ہے فاتح خانی بھی کیا ہم نے ہمارے لئے بہت سارے پراؤڈ مومنٹ ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں کیونکہ یہ یاسین ویلی بہت دور ہے اس کے بعد مزید ایک گھنٹے کا راستہ ابھی ہندر گاؤں ہیں بسیکلی گاؤں کا نام ہندر ہے یہاں پہ ان کی جو ہے کبر ہے تو ایک دن پہ پھر سے ان کو بہت زیادہ سالیوٹ رسپیکٹ دعائیں لب ہمارے لئے ایک پراؤڈ مومنٹ ہے اور یہ ہمارے لئے ایک پراؤڈ آف پاکستان ہے تو یہ ٹائم بھی ہمیں یاد رہے گا ہم پتہ نہیں ہے دوبارہ میں کیسے زاہد اور یہاں پہ افیشیل ہوں یا نہ ہوں لیکن ابھی ہم ہیں تو یہ ٹائم بہت کیمتی ہے مالی ٹائم بہت کیمتی ہے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ لالک جان شہید کا مزار ہے اور جہاں پہ یہ بسیکلی ان کا گھر ہے یہ وہ ان کی فیملی یہاں رہتی ہے پوری بھائی وغیرہ اور دوسرے لوگ رہتے ہیں تو میں لوکل نے مت آیا ہے ادھر دفن ہے وہ انہیں ساتھ گھر ہے ان کا ساتھ گھر ہے اب ہم آپس ہی گلگیر کی طرف نکل رہے ہیں بائک ہماری ریڈی ہیں کیسر صاحب ریڈی ہے یہ سب ریڈی ہے ہماری ریڈی ہے موسیقی 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 موسیقی